گورنمنٹ آف انڈیا نے چودہ اپلیکشنز کو بین کر دیا ہے یہ کہہ کہ کیوں کیونکہ ان سے سیکیوریڈی تھڈس آتے تھے پورے انڈیا کو یعنی کہ دیش کی سیکیوریڈی کے خاطر ان چودہ اپلیکشنز کو بین کر دیا ہے پوری طرح سے انڈیا نے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی اپلیکشنز ہے اگر ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کرتے ہو تو ان کو ابھی ڈیلیٹ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے تو ابھی میں دو تین اپلیکیشنز کے بارے میں بتاؤں گا اگر میں پوری اپلیکیشنز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت ہی زیادہ لمبا ویڈیو بننے والا ہے تو میں کچھ ایسی اپلیکیشنز بتاؤں گا دو تین بتاؤں گا تو ابھی آپ چیک کریں اگر آپ کے فون میں یہ ہے تو ان کو ابھی سے ڈیلیٹ کر دیجئے باقی میں لسٹ دے دوں گا آپ کو کون کون سے اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ کو ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو چلیئے میں بتاتا ہوں آپ کو کون لوگ ہیں جو یہ اپلیکیشنز کو بین کرواتے ہیں according to section 69A ministry of electronics and information technology نے ان اپلیکیشنز کو بین کر دیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اپلیکیشنز اس کے بعد میں سارے سارا لسٹ دے دوں گا آپ کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ کو ابھی ڈیلیٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اپنے موبائل پر دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ کو ابھی سے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو پہلے نمبر پر جو اپلیکیشنز آتا ہے اس کا نام ہے کرپ وائزر کرپ وائزر ایک اپلیکیشن تھا جو کہ ہمارے جو ہم کسی کو میسیج بیج دے تھے یا کچھ کسی کے ساتھ کال کرتے تھے بغیر اس کے نیٹورک کے یعنی کہ ہم اس کا انٹرنیٹ جو تھا وہ انڈیا کا نہیں یوز کر رہے تھے یعنی کہ ایک قسم کا وی پی این تھا تو اس سے کیا تھا کہ یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ فورین کی ہیں تو اس سے بھی ایک سیکوریٹی تھریٹ جو پیدا ہوا تھا تو اس کے وجہ سے اس اپلیکیشن کو بھی بین کر دیا گیا اس کے بعد دوسری نمبر پر آتا ہے بیچیڈ بیچیڈ بھی ایک سیم تو سیم اپلیکیشن تھی جسے جو ہمارا ڈاٹا کا ایکسس لیتا تھا اس کے بعد جو ہمارا ڈاٹا جو تھا وہ سیل کرتا تھا یعنی کہ ہم پہلے اس کو اپنا ایکسس دیتے تھے یعنی کہ ہمارا موبائل نمبر اس کے بعد ہماری ایمیل ایڈرس ہمارے پاسورڈز ہم جب اس کے اندر ڈالتے تھے پھر ہم وہاں سے لاغ ان ہوتے تھے تو اس کے بعد ہم کسی بھی بندے کے ساتھ چیئٹ کرتے تھے جو کہ چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل نیول پہ ہو تو ہم اس کے ساتھ چیئٹ کرتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہے ہمارا ڈاٹا جو ہے لیگ کر دیتی کی جس کی وجہ سے دیش کو آج سیکیورٹی کا ایشو آ چکا ہے اس کی وجہ سے یہ اس اپلیکیشن کو بھی بند کر دیا ابھی آتے ہیں امپورٹنٹ اپلیکیشن کے اوپر امپورٹنٹ اپلیکیشن جو ہے آئی ایم او یعنی کہ آئی ایم او ایک اپلیکیشن تھی جو کبھی نہ کبھی آپ نے یوز کی ہی ہو یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس کو کبھی نہ کبھی آپ لوگوں نے انسٹال کر کے رکھا ہوگا اپنے فون میں ٹھیک ہے تو ابھی میں بتاتا ہوں اس اپلیکیشن کو بھی بین کر دیا گیا ہے تو یہ کچھ تین اپلیکیشنز تھی جن کو بین کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گیارہ اپلیکیشنز ہیں جن کا لسٹ میں نے سائیڈ میں دے رکھا ہے جن کے نام آپ باز اپتے طور پڑھ لیجئے اس کے بعد اگر آپ کے موبائل میں یہ اپلیکیشنز ہیں تو ان کو ابھی کے ابھی ڈیلیٹ کر دو کیونکہ ابھی یہ دیش کیلئے سیکوریٹی کا خطرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ڈیٹا جو ہے یہ سب اپلیکیشنز لے رہی ہے پہلے بھی اس سے پہلے بھی انڈیا نے ابھی تک دو سو چودہ اپلیکیشنز کو پوری طرح سے انڈیا میں بین کر دیا ہے اسی وجہ سے کیونکہ دیش کی سیکوریٹی کا مسئلہ رہتا تھا جن میں سب سے بڑی اپلیکیشنز تھی ٹک ٹاک تھی پب جی تھی ایسی اور بھی اپلیکیشنز تھی جن کو انڈیا نے بین کر دیا ہے تو آج کی ویڈیو بس مقتصر تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی اگر پسند آئی تو ایک لائک کر دینا اس کو شیئر کر دینا تاکہ بہت سارے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا پائیں گے تو ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت فی امان اللہ